بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو مستر سجاد ایگری کلچر کی طرف سے السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں آج نئے دن اور نئے ریڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کھادوں کے حوالے سے کھادوں کے کیا ریڈ چل رہے ہیں اور کس ریڈ کے اوپر کھادیں کسانوں کو مر رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سونا ڈی ای پی کے حوالے سے تو آج سونا ڈی ای پی کا جو پچاس کے جگہ بیک ہے اس کا آج ریڈ چل رہے ہیں پجاب مارکیٹ کے اندر یارہ ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر یارہ ہزار تین سو روپے تک اینگرو یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو اینگرو یوریا کا جو پچاس کے جگہ بیک ہے اس کا آج ریڈ چل رہے ہیں پجاب مارکیٹ کے اندر یارہ ہزار دو سو روپے سے لے کر یارہ ہزار دو سو پچاس روپے تک سیون اسٹار ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سیون اسٹار ڈی ای پی کا جو پچاس کے جگہ بیک ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر دس ہزار نو سو روپے سے لے کر یارہ ہزار ایک سو روپے تک سونا یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سونا یوریا کا جو پچاس کے جگہ بیک ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار نو سو روپے سے لے کر چار ہزار نو سو پچاس روپے تک امپورٹڈ یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو امپورٹڈ یوریا کا جو پچاس کے جگہ بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ادار آٹھ سو روپے سے لے کر چار ادار آٹھ سو پچاس روپے تک سرسب نیٹرو فاس کی حوالے سے بات کی جائے تو آج سرسب نیٹرو فاس کا جو پچاس کے جگہ بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر سات آزار چھسو روپے سے لے کر سات آزار چھسو پچاس روپے تک سر سب سکین گوارہ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سر سب سکین گوارہ کا جو پچاس کے جی کا بیک ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنیاب مارکیٹ کے اندر چار آزار پانسو روپے سے لے کر چار آزار پانسو پچھتر پہ تک پاک عرب گوارہ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج پاک عرب گوارہ کا جو پچاس کے جی کا بیک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار چار سو بچاس روپے سے لے کر چار ہزار پاس سو روپے تک یہ تھی آج کی تازہ ترین ریٹوں کی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ